پیغمبر اسلام کی شان میں غستاخی پر یتین رسیمانند کے خلاف دیش بھر میں آکروش غازیباد میں وبادت یتین رسیمانند کو آج توہین رسالت کے گمپیر معاملے میں حراست میں لیا گیا ہے یتین رسیمانند پر عاروپ ہے کہ انہوں نے حالیہ بیان میں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غستاخی کرتے ہوئے ایسے شبدوں کا استعمال کیا جس سے مسلم سمدائے کی دھارمک بھابنائے آہت ہوئی ہیں اس گھٹنا کے بعد دیش بھر کے مسلمانوں میں گہرا آکروش ویابت ہے غازیباد پولیس کے مطابق نرسیمانند کے خلاف دھارہ 302 سہید کئی انے دھاراؤں میں ماملہ درج کیا گیا ہے ان دھاراؤں کے تحت انہیں ایک سال کی سزا ہو سکتی ہے ایڈیشنل پولیش کمیشنر دینیش کمار نے آشواسن دیا ہے کہ اس ماملے کی گمپیرتا کو دیکھتے ہوئے جانچ میں آگے کی قانونی دھاراؤں کو جوڑنے پر ویچار کیا جا رہا ہے پولیس نے نرسیمانند کے ویبادت بیانوں کی جانچ شروع کر دی ہے اور کہا ہے کہ جو بھی آوشک قدم اٹھانے ہوں گے وہ اٹھائے جائیں گے ماملے کی جانچ ابھی جاری ہے اور آگے کی قانونی کاروائی کی پرتیقشا کی جاری ہے پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخی پر یتین نرسیمانند کے خلاف دیش بھر میں آکروش غازیباد میں ویبادت یتین نرسیمانند کو آج توہین رسالت کے گمپیر معاملے میں حراست میں لیا گیا ہے یتین نرسیمانند پر عاروب ہے کہ انہوں نے حالیہ بیان میں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے ایسے شبدوں کا استعمال کیا جس سے مسلم سمدائے کی دھارمک بھابنائے آہت ہوئی ہیں اس گھٹنا کے بعد دیش بھر کے مسلمانوں میں گہرا آکروش ویابت ہے غازیباد پولیس کے مطابق نرسیمانند کے خلاف دھارہ 302 سہید کئی انہیں دھاراؤں میں ماملہ درج کیا گیا ہے ان دھاراؤں کے تحت انہیں ایک سال کی سزا ہو سکتی ہے ایڈیشنل پولیس کمیشنر دینیش کمار نے آشواسن دیا ہے کہ اس ماملے کی گمپیرتا کو دیکھتے ہوئے جانچ میں آگے کی قانونی دھاراؤں کو جوڑنے پر ویچار کیا جا رہا ہے پولیس نے نرسیمانند کے بیوادت بیانوں کی جانچ شروع کر دی ہے اور کہا ہے کہ جو بھی آوشک قدم اٹھانے ہوں گے وہ اٹھائے جائیں گے ماملی کی جانچ ابھی جاری ہے اور آگے کی قانونی کاروائی کی پرتیقشا کی جاری ہے ماملی کی پرتیقشا کی جاری ہے